پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہم نے ایک مرتبہ بکری زباہ کی تو اپنے غلام سے پوچھا کیا تم نے ہمارے اس یہودی پڑوسی کو گوشت بھیجا ہے ایک دفعہ پوچھا دو دفعہ پوچھا تین دفعہ پوچھا کیا تم نے ہمارے اس یہودی پڑوسی کے گھر گوشت بھیجا ہے تو پھر فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرمایا کرتے تھے کہ مازال جبریل یوسین بلجار حتی ظننت انہو سیوررسو کہ جبرائیل علیہ السلام بار بار میرے پاس آتی رہے ہمسائے کا حق بتاتی رہے اتنی بار آئے حتیٰ کہ مجھے یوں لگا کہ اللہ تعالیٰ پڑوسی کو اور ہمسائے کو وراثت میں حصہ دار بنا دیں گے تو پڑوسی پڑوسی ہے خواہ وہ مسلم ہے خواہ وہ غیر مسلم ہے تو قرآن نے مسلم اور غیر مسلم کی تقسیم نہیں کی بلکہ مطلقا یہ کہا ہے تو قرآن نے پڑوسی کی تین قسمیں بیان کر کے وہاں پر کوئی تقسیم نہیں کی بلکہ مفسرین کے مطابق اس سے مراد مسلمان پڑوسی ہے اور اس سے مراد غیر مسلم پڑوسی ہے تو اس لیے پڑوسی جیسا بھی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے تو جب ایک غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ ایک یہودی اور عیسائی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم ملتا ہے تو مسلمان پڑوسی کے ساتھ تو بالاولہ اچھا سلوک کرنا چاہیے تو اس لیے ہمیں اپنے رویے کا جائزہ لینا چاہیے اور جہاں پر کوتا ہی ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے